یہ ہی طاقت ٹوٹی سلطنت عثمانیہ کی فلسطین میں یہاں پر پھر اسرائیوں کو لائے گیا بے شک کہ اس وقت فلسطینیوں نے بھاری رکوم کے عوض یہودیوں کو اپنے پاس بسانا شروع کیا عرب بادشاہوں کے اشاروں پر یہ اس وقت وہاں منسلک تھے لیکن اس میں میرے خیال ہے یوکی کا بھی بہت بڑا ایک خیال تھا وہی تو تھا نا ایک چل کہ وہی تھا نا اصل تو دنیا میں سب سے بڑا مسلمانوں کے خلاف اگر کوئی فتنہ ہے نہ اسرائیل ہے نہ امریکہ ہے وہ ہے تاجے برطانیہ اور اگر برے صحیح کی تاریخ میں جائیں آج تک آج تک ہوئی ہے آج تک مسلمانوں کی پیڑ پہ چورا مارنے والا اسلام کی اور اسرائیل کو پوری طرف فیسلیٹیٹ کرنے والا تاجے برطانیہ یہ انڈرکور یہودی ہیں یہ بھی انڈرکور یہودی ہیں عیسائیت کے روپ میں کیونکہ عیسائیت تو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں وہاں پہ جویسٹ بھی آپ دیکھیں بہت بڑی تعداد میں کیوں انہوں نے اپنی زمینیں بیچی بلکل یہی صورتحال پاکستان میں ہوئی جہاں افغانیوں کو آپ نے اپنی زمینیں بیچی تو جو وہاں ہو رہا ہے وہ یہاں پہ بھی ہو رہا ہے یہ جنگ جو فلسطین میں ہے یہ صرف چند دنوں کے وقفے سے پاکستان میں بھی ہے یہ بھول جائیں گے صرف فلسطین میں ہوگی انکریب یہ پاکستان میں شروع ہوا چاہتی ہے میں کہتا رہا پہلے آپ کو کہ ہوگی 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 لیکن اب میں آپ کو بتاؤں کہ شروع ہو چکی ہے پاڑا چنار کا اس وقت محاصرہ جو دائش افغان تالبان نے امریکہ کے چھوڑے ہوئے ستر ارب ڈالر کے اوپر حملہ آور ہیں اس وقت پاڑا چنار کی صورتحال بلکل جی واکستان کا حصہ ہے اور میں امیلز دوں کہ ابھی تک کسی طرح سے اس طرح ریپورٹنگ نہیں ہو رہی ہے یہ چھوڑے ہیں ابھی میں آپ کو پوری صورتحال بتاؤں گا آپ نے ان کو بیچا اپنی تجارت ان کے حوالے کی ان کو ایسٹ بنایا اپنا ان کو کراچی میں لاکے بسایا آج یہ آپ کے گلے آئے ہیں اچھا ایک منت میں دوبارہ پیلسٹائن کے ایشو پر میں جاتی ہوں لیکن میں ابھی ذرا سا تھوڑا سا ایک ایسی پر نکتے پر بات کرلوں آپ نے کیونکہ بات چھڑ دی ہے یہاں سے جتنے بھی ان لیگل مائگرنٹس ہیں بالخصوص افغانی جو ہیں ان کا انخلائقہ جو ہے وہ ٹائم بلکل ختم ہی ہو گیا تقریباً دو تین روز رہ گئے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایک بیٹر پروسیجر کے نہیں نہیں یہ تاج برطانیہ اور امریکہ اور سہہونیوں کا اب پلان سی ہے ان کے اے بی سی ڈی ای 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 ایف پانچ چھے پلان ہے ان کے اس میں یہ ڈی ہے اس میں انہوں نے یہاں سے فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنے تیاروں کے ذریعے ایک بار پھر دوہزار گیارہ میں یہ ایکسائز ہو چکی ہے کہ یہاں سے جہادی بھر بھر کے شام لے جائے گا اب یہاں سے ٹاپ موسٹ کمانڈر ہائی پروفائل کلر طالبان کے اور دائش کے جو پانچ سے چھے ہزار ہیں پاکستان میں جو پانچ سے چھے ہزار ہیں افغانستان میں ان کی ٹرانسپورٹیشن غازہ کی جا رہی ہے اور دوبارہ شام میں کی جا رہی ہے